بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور سنوار سات فروری کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کون کون سے علاقوں میں مزید بارش اور برف باری ہو سکتی ہے اور آٹھ نو فروری سے مغربی ہماؤں کے ایک اور سلسلے کے باعث ملک کون کون سے علاقوں میں بارش کا امکان ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیر سے بے خبر رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے کے باعث کشمیر، گلگبلتستان، خیبر پختونخواہ، مری راولپنی اسلامباد، خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں بادلوں کی عام درفت کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر زبردست برفاری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ملوک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات تک راولپنی اسلامباد، خطہ پوٹھوار اور لاہور، ناروال، سیالکورٹ، گجراولا، گجرات سمیت شمال مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بادل شائع رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں مزید بارش کا امکان تاہم سموار ساتھ فروری کے روز دن کے دوران پنجاب، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سمیت ملوک کے زیادہ تار علاقوں میں مطلع صاف موسم خوشک اور تیز دھوپ نکلنے کا امکان ہے جبکہ کشمیر، گلگبلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ سمیت ملوک کے پہاڑی شمالی علاقوں میں بارشوں اور برفاری کے سلسلے جاری رہیں گے اور انشاءاللہ پنجاب کے زیادہ تار علاقوں میں جاری شدید دھنڈ میں ایک سے دو دن بعد مزید کمی آنے کا امکان ہے غیدل ابرز آٹھ نو فروری سے ہی بارشوں برفاری کا ایک اور نیا سلسلہ ملوک کے صرف انہی بالائی شمالی علاقوں میں بارشوں اور برفاری کا باعث بنے گا اس دوران بالائی اور وسیع اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش بوندہ باندی اور صرف چند علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش یالہ باری ہو سکتی ہے بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بوندہ باندی کا امکان تہم فی الحال آنے والے چھے سے سات روز تک پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونقہ کے زیادہ تر علاقوں میں اچھی بارشوں کا امکان نہیں موسم خوشک ہی رہے گا